السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین اللہ کا شکر اس کا حسان ہے کہ ہم قرآن مجید کا ایک اور حلقہ یعنی قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اور حلقہ لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ سنیں اور سنائیں اور یہ حلقہ شروع ہوتا ہے سورہ عارف کی آیت نمبر 164 ساٹھ پر چا اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 163 والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قریہ کا تذکرہ فرمایا ہے اس قریہ کا نام عیلہ بتائے جا رہا ہے مدین اور فلسطین کے درمیان یہ قریہ پایا جاتا ہے جہاں پر ایک قوم کو آزمائے گیا تھا وہ یہودی قوم تھی جسے کہ اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا ہے سمندر کے ساحل پر قریہ تھا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن سمندر کا شکار کرنے سے یہودی کو منع فرمایا تھا اور اسی دن مچھلیاں بڑھ چڑھ کر وہاں چلی آتی تھی اور باقی دنوں میں نظر نہیں آتی تھی اس لئے انہوں نے ہیلے سے کام دیا وہ یہ کہ جیسا کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے آنے والی مچھلیوں کو انہوں نے یہ کیسا گڑھا بنا دیا کہ جس کے اندر آ کر پوری مچھلیاں پڑ جائیں اور دوسرے دن اس کا شکار کر لیں تو یہ ہیلے اور بہانے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہوں نے تو بہرحال یہ قریہ تھا جنہوں نے نافرمانی کی لیکن اس سے مقام پر لوگ تین گروہ میں بڑھ گئے تھے یہ گروہ جنہوں نے غلطی کی ایک دوسرا گروہ اس غلطی پر خاموش اختیار کیا تھا ایک تیسرا گروہ جو انہیں منع کر رہا تھا تو اس سے پتا چلا کہ ان دو تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہے اس کو سامنے رکھتے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہئے دیکھئے ایک سو چو سٹھویں آیت وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُمْ وَهْلِكُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذْرَةٍ لَا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ تبارک اللہ نے اس قوم جنہوں نے غلطی کی تھی انہیں ہلاک کر دیا اور وہ قوم جنہوں نے اس پر خاموش اختیار کیا تھا وہ بھی عذاب کے مستحق ہوئی اور وہ قوم جنہوں نے منع کیا تھا وہ اللہ تبارک اللہ کے پاس کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے خاموش اختیار کیا تھا انہوں نے غلطی سے منع کرنے والوں سے کہا تھا کیوں اس قوم کو تم نصیحت کرتے ہو اللہ تعالی انہیں ہلاک کرنے ہی والا ہے ان کی نافرمانی پر ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں سخت عذاب دینے والا ہے تو اس وقت دعوت دینے والوں نے کہا ماذرتاً الٰ ربِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ایک تو اللہ تبارک اللہ کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے ان کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے یعنی غلطی کرنے والے کہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں منا کرنے والا کوئی بتانے والا کوئی نہ تھا تو ہمارے بتانے اور منا کرنے پر ان کا عذر ختم ہو جائے گا اور ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی اور ہم اللہ تبارک اللہ کے پاس ہم بری قرار دیے جائیں گے اور اس بات کی بھی امید ہے کہ شاید وہ لوگے در جائے تقوی اختیار کرے اپنی معاصیتیں باز آ جائے تو اس سے یہاں پر علماء اکرام نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ہر حال میں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے چاہے دنیا جتنے جتنا بھی بگڑ جائے دنیا والے جتنا بھی معاصیت پرست ہو جائے یا معاصیت کرنے والے ہو جائے پھر بھی ہمیں دعوت کا کام بہرحال کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معذرتن الہ ربنا اپنے پرودگار کے پاس کوئی ان کے لئے مذر باقی نہ رہے اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ براعت لکھ دے ہر حال میں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار اس وقت کیا جبکہ ہم آدم کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے جب ساری انسانیت سے اپنے ربوبیت کے اقرار کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے تمام ارواحوں کو نکالا تمام انسانوں کو نکالا جیسا کہ ترمیدی روایت ہے عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ سارے انسانوں سے ربوبیت کا اقرار کروائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے سارے انسانوں کو نکالا اور انہیں عرفہ کے میدان میں پھیلایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اہد لیا دیکھئے آیت نمبر ایک سو اناسی ایک سو ستر پر نو میں اس کا تذکر آیا ہے جی ہاں اگھدران انہیں نے انہیں اس کے بعد ایک سو ستر پر دو ہیں ہم سارے ایک سو ستر پر دو میں ایک سو بہتر کے اندر اس کا تذکر آیا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمِن دُّهُورِهِمْ دُّرِيَّتَهُمْ وَاِشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفِذِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے پردگار نے آدم کی اولاد سے ان کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے گواہ مقرر کیا اور پوچھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ پوچھا کہ ہمیں تمہارا پردگار نہیں ہوں تو تمام انسانوں نے کہا کہ بھلا تو کیوں نہیں شہیدنا ہم نے گواہی دی تو اس کے اندر کوئی انسان استثناء نہیں ہے چاہے ملہدین ہو چاہے مشرقین ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اپنا تعلق لکنے والے ہو چاہے وہ شداد ہو چاہے فرعون ہو چاہے زمانے کے فرعون ہو کوئی بھی ہو ہر یک نے اقرار کیا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز جو ربوبیت ان کے دلوں میں گاڑ دی گئی تھی ہر انسان کے دل میں گاڑ دی گئی ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اوپر ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ لوگ بھلا دیئے تھے بھلانے کی وجہ سے آج ہم انہیں یاد دلانا ہے ہم جب دعوت کا کام کرنے کے لئے جاتے ہیں تو کسی بھی مردو کو اگر اس سے چنگاری کو ہم یعنی چنگاری کو ہم یعنی روشنی دے تو پھر اس کے اندر ایمان جاگ اٹھتا ہے ایمان جاگ اٹھتا ہے اور وہ وہ احد اس کے دل میں جاگ اٹھتا ہے جو احد اس نے احد و پیمان جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ ربوبیت اس کے لئے انبیاء نہیں بھیج جگے صرف ربوبیت کی یاد دلانے کے لئے بھیج جگے توحید علوہیت کے اوپر لوگوں کو گامزن کروانے کے لئے توحید علوہیت کی طرف بلانے کے لئے توحید علوہیت کے اوپر یعنی لوگوں کو عمل کروانے کے لئے بھیج جگے اگر کوئی شخص سے توحید ربیت کو مانتا ہے پھر بھی وہ مباہد نہیں کہلائے گا لیکن یہ چیز ان کے دلوں میں ہے اس لئے ہم یہ دعوت کا کام کرنا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے تو ہمارا اپنا دعوت کا ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ جس کسی کے پاس جا کر ہم نے توحید کی بات رکھی اور توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا ماننے پر آدمی مجبور ہو گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارتالہ ان کے دلوں میں رکھا تھا لیکن توحید ربوبیت کو ماننے ہی سے انسان مسلمان نہیں ہو جائے گا اس لئے کہ اللہ تبارتالہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بہت سے لوگ مومن ہونے کے باوجود بھی وہ شرک کرتے مومن ہونے کے باوجود بھی کفار مکہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ انسان تھومن خلقہ سماواتوی الارد لے قولن اللہ جب ان سے پوچھا جاتا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ فورم کہتے کہ اللہ تبارتالہ ہی ہے بس جب پوجہ کا اورے پوجہ پاٹ اور عبادت کا وقت آتا تو دوسرے معابودوں کو سامنے رکھ لیتے کیا ہے اس آیت کے اندر سور عارف کی آیت نمبر 172 چلیے آگے پڑھیں اس کے بعد اللہ تبارتالہ نے 189 یعنی ستر پر نومی آیت کے اندر اللہ تبارتالہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے دنیا کے اندر اللہ تبارتالہ نے بہت سے جن و انس کو رکھا اللہ تبارتالہ ان کو اللہ تبارتالہ دل دیا ہے لیکن اس دل کو استعمال کر کے توحید تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اللہ تبارتالہ نے ان کو آنکھیں دیا ہے اللہ تبارتالہ کی نشانیاں نہیں دیکھ پا رہے ہیں بلکہ اللہ تبارتالہ ان کو کان دیا ہے اللہ تبارتالہ کا پیغام سن نہیں پا رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ تعالی نے کہا یہ تمام کے تمام جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں فرمایا اللہ تعالی نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لئے پھیلا رکھا ہے دنیا کے اندر ان کے لئے دل ہیں لا افقام بھی ہاں ان کے ذریعے وہ لوگ سمجھتے نہیں اور ان کے لئے آنکھیں ہیں لیکن اس کے ذریعے وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور ان کے لئے کان ہیں مگر اس سے وہ سمتے نہیں حقیقت میں یہ کان یہ ناک یہ دل اللہ تبارتالہ کو پہچاننے کے لئے اللہ تبارتالہ نے دیا اور ساری دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں پھیلایا تو انسان ان تمام نشانیوں سے کائنات کے ہر چیز سے اللہ تعالی کو پہچاننے کا وہ پہچان نہیں پا رہا ہے نہ پہچاننے والے جہنم کا ایندھن بننے والا اور آگے بڑھئیے ایک سو اسی والی آیت جس کہنا اللہ تبارتالہ نے اسمائیں حسنہ کا ذکر فرمایا ہے ایک سو اسی آیت نمبر ایک سو اسی اللہ تبارتالہ نے شاہد فرنکس کے بعد والی آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُعُهُ بِهَا وَدُرُ الْلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْجُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ تِسْعُونَ عِسْمًا مَنَحَصَاہَ دَخْلَ الْجَنَّةِ اللہ تبارتالہ کے لیے نَنَان بے نام ہی جس کسی نے اس کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا کیا مطلب انہوں ناموں کو ناموں کو صرف یاد کرنا ہی نہیں بلکہ ان ناموں پر ویسے ایمان رکھنا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے فَدُوحِ بِحَا اللَّهِ تَعَلَىٰ نَنَنَا اللہ تعالیٰ کو اگر بلانا ہے تو انہی ناموں سے بلانا ہے کوئی اور نام اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے اور اللہ تبارتالہ کے لیے نام لینا نہیں ہے دوسرے دوسری زبانوں میں کبھی کبھی نام لے لیا جاتا ہے جب تک سامنے والے کو اللہ کون ہے اس کی پہچان نہ ہو اس وقت تک اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں گارڈ یا دیوڑو یا دوسرے الفاظ میں لیکن جیسے اس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اس کے بعد اس کے سامنے صرف اللہ تبارتالہ کے جو اسمائے حسنہ ہیں انہی کو استعمال کرنا ہے لفظ خدا استعمال کرنے کے ہمیں اجازت نہیں ہے اس لئے کہ اسمائے حسنہ اس سے نہیں ہے وہ تُس سے بچنا چاہیے اور الہاد فی الاسمہ جیسے وہ لوگ عزیز سے 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 عزیز جائز نہیں یہ تمام استعلاحات ہیں اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا وقت درکار ہے لیکن ان تمام سے بچ بچا کر اللہ اور اس کے رسول نے جن جن ناموں کا تذکرہ قرآن حدیث کے اندر کیا ہے ان ناموں کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے پھر آگے بڑھئے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں ایک سو اٹھاسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علم غیب کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے بھی مضمون بار بار آج چکا ہے اس کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے قل لا املق لنفسی نفعا ولا درہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے میں اپنی ذات کے لئے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ اللہ جتنا نقصان پہنچانا جتنا فائدہ پہنچانا چاہے پہنچائے گا اگر میں غیب جانا ہوتا تو میں بھلائی بھلائی سمیٹ لیتا مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی میدان احد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کھا کر گر گئے تھے زخم کھا کر گر گئے تھے قوت آپ کے پیشانی میں چوب گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے کھو دے ہوئے گڑھے میں جا کر گر پڑے تھے اور آپ کا پیشانی لہو لہان ہو گیا تھا یہ تمام تکلیفوں کو برداشت لیا اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیم ہوتا تو یہ نقصان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا نہیں پہنچنے سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو جاتا ہے فرمایا لوجنت علم الغیب استقصب من القیر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ حسن نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا پھر آگے بڑھئے آیت نمبر 194 سے 195 تک 109 پر 4 109 پر 5 دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ خاص کر کے ان لوگ کا رت فرمایا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں چاہے اولیاء کے شکل میں ہو چاہے وہ پیرو اور مرشد کی شکل میں ہو ان لوگ کو سامنے رکھ کر ان کو پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو لوگ درگاہوں کی پوجا کرتے ہیں درگاہوں میں سوئے ہوئے ولیوں کی جو پوجا کرتے ہیں ان سے جب کہا جاتا یہ تو تم شرک کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں شرک تو وہ ہوتا ہے جو کفار و خریش کیا کرتے تھے بتوں کو ٹھہرا کے بتوں کو بنا کے ان کے سامنے چڑھاوے چڑھا کے وہ لوگ پوجا کرتے تھے اس کو شرک کہا جاتا ہے یہ تو اولیاء ہیں اولیاء اللہ کی بات کرنا اللہ کی بات کرنا دونے ایک ہی اس طریقے سے بات کرتے ہیں ان کے لئے واضح طور پر رج اس آیت کے اندر آئی اس آیت کے اندر اللہ تبارتنا بیان فرمایا ہے ان الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ امْثَالُكُمْ یہ لوگ اللہ علیہ السلام کے زمانے بھی عِبَادٌ امْثَالُكُمْ انہی بلا کر دیکھ لو فَلْيَسْتَجِبُ لَكُمْ انکنتم صادقین کیا وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو عَلَهُمْ عَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا کیونکہ لوگ وہ مردہ ہو جانے کے بعد یہ پوجہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَهُمْ عَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا کیا ان کے لئے ایسے پیر ہی جس سے وہ چل سکے اب تو وہ مردہ ہیں خبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں عَلَهُمْ عَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا عَمْ لَهُمْ عَيْدٍ يَبْتِشُونَ بِهَا کیا ان کے لئے وہ ہاتھ ہی جس سے وہ پکڑ سکے ہاتھ تو ہیں مگر پڑ نہیں سکتے وہ لوگ مردہ ہیں عَمْ لَهُمْ عَيُلٌ يَبْسِرُونَ بِهَا کیا ان کے لئے آنکھ ہیں جس سے تمہارے بلاوے کو تمہارے عبادات کو وہ دیکھتے ہیں عَمْ لَهُمْ عَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا کیا ان کے لئے آنکھان ہیں یعنی ایسے کان ہیں جن سے وہ لوگ سن سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ان کے لئے کان ہیں آنکھ ہیں اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں ہاتھ ہیں سب کچھ ہیں اور پیر ہیں اس کے باوجود وہ محبود ہونے کے مستحق یعنی حق نہیں رکھتے عَمْ لَهُمْ عَقُلِدُو شُرَقَاءَكُمْ سُمْ مَكِيدُنِ فَلَاتٌ دِرُونَ ان لوگ جتنا بھی بلالو جتنی بھی بات کرلو تمہاری بات تک ان لوگ سن ہی سن پاتے ہیں تمہاری مدد کیا کر پائیں گے تو ان لوگ پر رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نیبتوں کی پوجاہی یہ شرک ہے اور انسانوں کی یا ولیوں کی پوجاہ یہ شرک نہیں ہے ان کے لئے وعدہ ترب اِنَّ وَلِيِ اللَّهِ الَّذِي نَزْرَ الْكِتَابِ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عنہ پر رد فرمایا اور اس کے بعد ایک اہم آیت اس سے سورہ آراف کے آیتیں قتم ہو رہی ہیں یا سورہ آراف کی تفسیر ختم ہو رہی ہیں دو سو چار نیمر اٹھا لیجئے دو سو چار وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس آیت سے وہ لوگ جو آمین بالجہر کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ اس آیت سے بہت بڑی دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارت اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش اختیار کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن مجید امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہم کو غور سے سننا ہے پیچھے قرآن مجید نہیں پڑھنا ہے یہ ان کی دلیل ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مقدم ہے حدیث پر بات ایسی نہیں بات ایسی نہیں ہے قرآن اور حدیث دونوں کے دونوں من جانب اللہ ہے حدیث کے اندر کیا کہا گیا کہ مَلَّمْ يَقْرَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَا صلی اللہ علیہ مَلَّمْ يَقْرَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ نماز کے اندر جو وہ شخص جو امِ قرآن یعنی ام القرآن سے امراض صور فاتحہ اگر نہیں پڑھتا تو اس کے لئے نماز ہی نہیں ہے تو کیا حدیث اور قرآن کے اندر یہاں ٹکراؤ ہے ٹکراؤ بلکل نہیں ٹکراؤ بلکل نہیں ہے قرآن بھی من جانب اللہ ہے اور حدیث بھی من جانب اللہ ہے دونوں کے اندر توافق ہے یعنی اللہ تبارتالہ جہاں پر خاموش اختیار کرنے کے لئے کہا اور وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم خاموش اختیار کرو کب زمب سورہ کرتے ہو زمب سورہ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھی جاتی اس وقت خاموش اختیار کرنا ہے اس وقت بات کرنے کی بلکل جات نہیں ہے اور اس کے پر یہ آیت سٹ آتی ہے لیکن پھر سورہ فاتحہ کے جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لئے کہا ہے باخیدہ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جب دیکھا کہ تو یعنی کچھ لوگ پیچھے قرآن کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قرآن کے اندر یعنی بڑی مشکل ہو گئی آپ کو یعنی پورے طور پر قرآن نہیں پڑھ پائے اس کے بعد پوچھا سلام پھرنے کے وقت تم میرے سپیچے پڑھتے ہو کہا کہ ہم پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا کہ نہیں پڑھنا چاہیے سوائے سوری فاتحہ اگر پورے طور پر سوری فاتحہ کے وقت میں اگر اللہ کی رسول منا کرتے ہیں تو اس وقت منا کرنا چاہیے تھا حتی ابورے رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ان کے ایک شاگرت نے پوچھا اے ابورے را قاری تو پڑھ رہا ہے ہم کیسے پڑھیں اقرآ فی نفس سے کہا فارسی اے فارسی تم اپنے نفس کے اندر پڑھو تو یہاں پر قرآن و حدیث کے اندر کوئی ٹکران ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی نازل کیا اور اس سے قرآن بھی نازل کیا دونوں کے اندر توافق پیدا کرنا یہی اہل سنت والجماعات کا طریقہ ہے اور اسی پر ہمیں باقی رہنا ہے اس کے بعد دیکھئے پھر اس کے بعد قاری صاحب یعنی سورے انفال کے اندر داخل ہو گئے اور یہاں سے مضامین بلکل بدل جاتے ہیں اس لئے کہ سورے انفال مدنی صورت ہے اب تک جتنی باتیں آئی ہیں یہ مکی صورت کے مطالق آئی ہیں آقائے سے تعلق رکھتی تھی اب یہاں سے جو مسائل آ رہے ہیں یہ مسائل یعنی مدنی مسائل ہیں یعنی مدینے کے اندر حالات بدل گئے اس وقت بہت سے احکام نازل ہوئے ان میں سے سب سے پہلی یہ آیت ہم لیں گے جو آیتیں بردو فرمایا اللہ تبارہ تعالیٰ نہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينِ اِذَا ذُكِرُوا اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوا مَيْدَاتُ لِتَلَيْهِمْ ایک اہم یعنی اہل سنت والجماعت کا ایک اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ایمان اتاعت سے بڑھتا ہے اور معاصی سے کم ہوتا ہے تو اس کے لئے دلیل اللہ تبارہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائی ہے فرمایا اللہ تبارہ تعالیٰ اِنَّمَ الْمُؤْمِنِ الَّذِينَ ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر آجائے تو ان کے دل کام اٹھتے ہیں وَجَدَاتُ لِتَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ جب ان کے اوپر اللہ کے آیتیں پڑھتا سنائی جائے زَادَتْهُمْ ایمَانَ ایمان کے زیادتی کا اللہ تبارہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ایمان پڑھتا بھی گھڑتا بھی یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان پھر اس کے بعد آگے بڑھئیے یعنی آیت نمبر سات یہاں سے آیت نمبر سات سے اللہ تبارہ تعالیٰ جنگِ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے جنگِ بدر کے اندر بہت سے باقیات ہیں بہت سے مضامین ہیں بہت سے اہم ہم موضوعات ہیں لیکن یعنی تمام کی طرف تو ہم اشارہ نہیں کر سکتے یہاں سے اللہ دوائید اعیدکم اللہ حید الطائفتہ نہیں جنگِ بدر جیسے پیش آئی تمام کو معلوم ہے جنگِ بدر باقعدہ اس کے لئے تیاری نہیں کیے تھی صحابہ رضیان اللہ علیہ مجھ کے لئے تیاری نہیں کیا تھے وہ تو ایک خافلہ تھا جو یعنی شام کی طرف گیا ہوا تھا تجارت کے قابلہ واپس آ رہا تھا ابو سفیان کی خیادت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خافلے پر حملہ کرنے کے لئے چند نوجوانوں کو تیار کر کے لے گئے تھے کیونکہ صحابہ رضیان اللہ علیہ مجمعین جو کچھ مال و مطا مکہ کے اندر چھوڑ کر آئے تھے اسی مال و مطا کو لے کر یہ لوگ تجارت کے لئے گئے تھے کما کر واپس آ رہے تھے یہ مسلمانوں کے اموال تھے ان مالوں کو واپس لینا تھا اس کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے گئے تھے لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ خافلہ جو ابو سفیان کے ساتھ آ رہا تھا دوسرے دراز سے مکہ چلا گیا اور مکہ ان لوگوں نے اطلاع دی تھی تو وہاں سے ابو جہل ایک ہزار فوج کے ساتھ پورے ہتیاروں کے ساتھ لیس ہو کر ایک فوج کو لے کر ابو سفیان ابو یعنی ابو جہل آ گیا تھا اور مقابلہ ابو سفیان کے خافلے سے ہونے کے بڑے ابو جہل کے خافلے سے ہو گیا یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے تو اس طریقے سے معاملہ ہو گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کو کامیابی حضل لبکہ تین سو تیرہ مسلمان تھے نہتے تھے ان کے پاس ہے کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں کسی کے پاس بھوڑا ہے تو تلوار نہیں اس طریقے سے بیچارے میدان میں آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے مدد فرمائی اور کامیابی ہوئی اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بارہ میں دیکھئی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فرشتوں کی طرف میں نے وحی کی انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں ایمان والوں کے قدموں کو جمع دو میدان کے اندر یعنی کافروں کے دنوں میں ہم روپ بٹھا دیں گے ان کے گردنوں پر مارو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے رہا ہے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے ہر جوڑ پر ان کے مارو تو اس آیت کو لے کر یعنی ہنگامہ مچائے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہاں مسلمانوں کو کفار کو قتل کرنے مارنے توڑنے کے لئے کہا جا رہا ہے چونکہ سیاہ خوص سباق سے لوگ واقف نہیں ہوتے جو لوگ سیاہ خوص سباق سے واقف ہوتے ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سمجھ جاتے ہیں یہ حکم مسلمانوں کو نہیں دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے فرشتوں کو دے رہا ہے فرشتوں کو دے رہا ہے جبکہ وہ لوگ مقابلے میں آگئے تھے جنگ کے لئے پوری تیاری کر کے آئے تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس ہتیار نہیں تھے مسلمان تین سو تیرہ تھے اس کے مقابلے میں جو گھوڑوں کے ساتھ پورے ہتیاروں کے ساتھ لے سوگر ایک ہزار کی تعداد آئی تھی کہ اللہ تبارت اللہ ایسے ہی مٹھی بر مسلمانوں کو ختم کر دے گا جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کھڑ گڑ گڑا کر اے اللہ مٹھی بر مسلمان ہی اگر یہ لوگ ہلاک ہو جائے لن تو بدا بدا اے پروردگار اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا ایسے وقت کہ اللہ تبارت اللہ مسلمانوں کو ختم ہو کرنے کے لئے چھوڑ دے گا ختم ہو جانے کے لئے تو ایسے وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں لوگوں پر یعنی جاؤ اور جا کر جہاں کہیں کفار ملو وہاں پر ان کے جوڑوں پر مارو ان کے گردنوں پر مارو قتل کر دو یہ بات کا حکم دیا اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے بات ہے اسی نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس کو حکم دے رہا ہے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو بچانے کے لئے اس جماعت کو بچانے کے لئے اگر وہ جماعت ختم ہو جائے تو دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا کوئی واقع نہیں رہے گا تو بہرحال اس کے بعد آگے بڑھئے آیت نمبر سترہ دیکھئے اور یہاں بیدیتیوں کے لئے کہے بہت بڑا ہتیار ہے یہاں پر وہ لوگ جو بیدیتی کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہی ہیں دونوں میں کچھ فرق نہیں دلیل دیکھئے ان کے لئے دلیل یہاں پر مل جا رہی ہے لیکن حقیقت میں دلیل نہیں ہے جس کو سمجھنا ہے اس آیت سے اس ٹکڑے سے لوگ دلیل لیتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے ان کی طرفے یعنی جب تم نے ان کی طرفے مٹھی بھر مٹھی لے کر پھیکا ان کے آنکھوں میں مٹھی پڑ گئی اور تو اس وقت پھیک رہے تھا آپ نے ہی پھیک رہے تھے کون پھیک رہا تھا اللہ تعالیٰ پھیک رہا تھا اور آگے بڑھ کر یعنی وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَانْ حَسْرًا اِنَّ اللَّهَ سَمِنُ عَلِيمُ تو اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ اور محمد یہ کی ہے کیونکہ وہاں جب محمد فیک رہے تھے تو محمد نہیں تھے وہ کون تھا اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے رد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اس سے پہلی ہوئی یعنی ٹکڑا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا تم لوگ نہیں ختل کیے کس کو جب جنگ ہو رہی تھی بدر کی جنگ ہوئی اس کے اندر یعنی ستر کافروں کو ختل کر دیئے تھے مسلمان تو اس وقت اللہ تعالیٰ تعالیٰ رہتا ہے اے مومنوں جب تم ختل کر رہے تھے تم نہیں ختل کر رہے تھے کون ختل کیا کس نے ختل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ختل کیا ہے جب یہاں وَمَا رَمَتَا اِذْ رَمَائِتَا ولیکن اللہ رَمَامِ اللہ تعالیٰ پھیکنے والا ہو گیا تو یہاں پر جب مومنین ختل کر رہے تھے تو مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختل کیا تو پھر مومنین اللہ ایک ہی چیز ہونا چاہیے وہاں پر ختل کرنے والا کون ہے فرمائے اللہ تعالیٰ جبکہ مومنین ختل کر رہے تھے تو وہاں پر یعنی بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے تمہاری تعاید میں تھا اور تم لوگ کامیاب ہوئے یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کبھی صحابہ نہیں بن جاتا اور صحابہ اللہ تعالیٰ نہیں بن جاتے اور نہیں اللہ تعالیٰ محمد بن جاتا ہے اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے اللہ تعالیٰ فوقہ کل شیئن بائنن انقلقی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے ہر چیز سے الگ ہے اور ہر چیز کے اوپر ہے جبکہ ساری کائنات اس کے نیچے ہیں کبھی خالق مخلوق نہیں ہوتا اور مخلوق خالق نہیں ہوتا یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات پر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے جو کچھ ہم نے عقیدے کی باتیں ہم نے واضح کی ہیں ان تمام باتوں کو خود سمجھنے اور دوسروں کو سمجھنے کی بلکہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے کہ ان تمام باتوں کو سمجھ سکے ربنات قبل منا انکانت السمیع العلیم اطبع لینا انکانت التباب الرحیم وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ